زہر نہ تو مارنا اچھا تھا نہ نہ تو جینا نہ تو مرنا میں تو ایک ریکویسٹ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ وائرل کرو تاکہ پورے کرناٹکا کے پورے مسلمان بچیوں کو پتا چلے کہ یہ سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے اور الارک ہو جاؤ انچین ٹائمز پہ آپ سب کا پریسے سواگت ہے میں ابراہیم آپ کے ساتھ دوستو شہر بینگلور کو برباد کر دینے والا جہاں دوستو نو ہزار کسٹمر کو برباد کر دینے والا معصوم عورتوں کو روپ پہ لینے والا بچوں کی پڑائیوں کو چھڑانے والا اور نو جوانوں کو بینکرپٹ بنانے والا دو سو ساٹھ کروڑ کا چھونا لگانے والا یہ نو جوان جہاں دوستو غور سے دیکھو اس چہرے کو یہ وہی ہے مزبا مکرم جو انجاز گروپ آف کمپنیز الگ الگ طریقے کے بزنس کرتا رہا اور مسلمانوں کو برباد کرتا گیا ابا با 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 کتنے گاریاں کتنے لڑکے لگاتار گاریاں بدلتے گیا لڑکوں کے لے کر شہر بینگلور میں گھومتا گیا اور افسوس ایک ایسید کھٹنا بھی کی ہے اس نے ایک لڑکی کے ساتھ چار سال شادی کا وعدہ کرتا ہے جہاں دوستو ایک ڈائیووسی لڑکی جس کا آلڑی ڈائیووس ہو چکا تھا جو اپنے درد میں بیٹی ہوئی تھی جو اپنے دکھ میں تڑپ رہی تھی جو خون کے آسو رو رہی تھی اس لڑکی کے دل میں اپنی بھیتی میتھی باتوں سے اپنے اس چال سے اس کے دل میں یہ جگہ بناتا ہے جو لڑکی اس کو بھائیہ بھائیہ بول کے بلاتی تھی جو لڑکی ہر بار اس کو مزبا بھائیہ مزبا بھائیہ بولتی تھی اس لڑکی کو یہ سہیاں بننے کی کوشش کرتا ہے یہ بے شرم اس لڑکی کے دل میں جگہ بناتا ہے وہ لڑکی کے باپ کو اپنا باپ کہتا ہے وہ لڑکی کی بہن کو اپنی بہن کہتا ہے اور اس کے بھائی کو اپنا بھائی بناتا ہے اور دھیرے دھیرے ان کی پوری فیملی کو جو ہے اپنے غبزے میں کر لیتا ہے اور چار سال اس کے ساتھ رشتے میں رہتا ہے یہ اور چار سال کے بعد فرشت جولائی 2021 گیارہ بجے اس کا نکاح جہاں دوستو 31 جون کے دن رات میں جب یہ لڑکی کی حلدی ہوتی ہے پوری رات اس لڑکی کے ساتھ یہ کالنگ میں رہتا ہے اس کے ساتھ فون میں باتیں کرتے رہتا ہے اور صبح فجر کی نماز کے بعد دلہ غائب اپنا فون سوچ آف کر کے بھاگ جاتا ہے اور دو تین دن کے اول لڑکی جو شادی ہونے والی ہے وہ دلہن جس کے ہاتھوں میں مہنی رچی ہے اور وہ شادی کا گھر جہاں شادی کے پکوان گھر میں مہمان لگاتار مہمان آ رہے ہیں کیونکہ گیارہ بجے نکاح ہے سوچھے اس گھر میں اس ماں باپ کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی اس دلہن کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی جس کا نکاح ہے ماں باپ کتنے خوش ہے کہ میری بیٹی کی آج شادی ہو رہی ہے اور پتا چلتا ہے کہ یہ بے اخف انسان جو انسان کے نیوک میں ہائیوان ہے جس کی انسانیت مر چکے ہے جس نے چار سال اس لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھیلا اور جب وقت نکاح کا آیا تو اس نے اپنا فون آف کر کے بھاگ جاتا ہے اس گھر میں جہاں خوشیاں ہونی تھی اس گھر میں ماتن مجھ جاتا ہے جہاں دوستو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں باپ جو کوما پیشنٹ ہے اس باپ کو اتنا بڑا چھٹکا لگتا ہے ان کے گھر میں ماتن مجھ جاتا ہے صرف اور صرف ایک ایسے انسان کے اوپر بھروسہ کرنے ہوئے جس نے یہ آج دکھائی تھی جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا اور اس کے بعد بھاگ جاتا ہے لیکن یہ لڑکی پولیس ٹیشن میں کمپلین کرتی ہے 24 اوورس میں یہ آرشت ہوتا ہے وائٹ فیل پولیس ٹیشن میں یہ آرشت ہوتا ہے پولیس والوں کے سامنے جھوٹے وعدے کھاتا ہے جھوٹے قسمیں کھاتا ہے تڑپتا ہے گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں گا مجھے ایک موقع دے دو مجھے آخرت کی فکر ہے ایسے جھوٹے وعدے اللہ کا نام لے کے اللہ رسول کا نام لے کر جھوٹے قسمیں کھاتا ہے پولیس ٹیشن کے اندر اور پھر دو دن کے بعد گائب اور وہ لاچار لڑکی پھر سے روتے ہوئے پھر سے تڑپتے ہوئے جاتی ہے ہمارے قوم کے لیڈروں کے پاس جو مسلمانوں کے لیڈر ہیں جب تک یہ لڑکی اپنے عودے میں تھی جب یہ اپنے کام پر تھی اس کے شہر بینگلور میں چرچے تھے جی ہاں دوستو شہر بینگلور کے بڑے بڑے لیڈرز بڑے بڑے پولیٹیشنز اس کے چرچے کرتے تھے کیونکہ وہ ایک لڑکی ایسی لڑکی تھی ایسی خوددار تھی اس نے بینگلور میں حلچل مچا دی تھی اور جب آج وہ پوزیشن میں نے ہے جب اس کو لوگوں کی ضرورت ہے کوئی اس کے لیے آگے نہیں آیا تو چلی اس سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جب اس کو ضرورت تھی کس نے اس کا ساتھ دیا تھا کیا ہمارے مسلمانوں کے لیڈرز ہمارے مسلمان کے علماء اکرام ہمارے مسلمان کے جو لیڈر کہلتے ہیں کیا کوئی اس کا ساتھ دیا کیا کوئی اس کو انصاف دلانے میں آگے آیا جہاں دوستو کروڑوں کا غفلہ کر کر بھاگنے والا اس کا وقت ایسا آ چکا تھا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا اس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا اور جو ہوتل میں یہ افسکانڈنگ میں چھپا ہوا تھا اس ہوتل میں پیسہ برنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں تھا اس میسیج کو غور سے پڑیے یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس کے ساتھ دیا تھا جب اس کا برا وقت چل رہا تھا اس میسیج میں اس نے لکھا ہے کہ اگر مجھے پیسہ نہیں دیا میں نے اگر مینیجر کو پیسہ نہیں دوں گا تو مجھے ہوتل سے باہر بھگا دیں گے تو اس وقت یہی وہ لڑکی ہے جس نے چالیس ہزار روپے اس کو ٹرانسفر کیے تھے اس کے بعد لگاتا ہے اس کے پاس یہ لڑکی کے پاس پیسہ لیتا گیا چالیس ہزار پچاس ہزار تیس ہزار پیسہ لیتے گیا اس کے پاس بھیک مانگتا گیا پیسوں کی چار سال کا پیار لاکھوں کا اس کا پیسہ برباد اور آخری میں اس کی زندگی کے ساتھ کھلوارا جہاں دوستو یہ ہے مزبا مکرم جو انجاز گروپ آف کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے تو دوستو آپ دیکھنا یہ ہے کہ جب تک یہ لڑکی شہر بینگلور میں نام روشن کرتی گئی کتنے مسلمان کے لیڈرز اس کا ساتھ دیتے گئے یہ کہتے گئے کہ ہماری خوم کی لڑکی ہے ہماری مسلمان لڑکی ہے ہماری جذباتی لڑکی ہے جب تک وہ کام میں تھی اس کی عزتی اب آج جب اس کو ضرورت ہے مسلمانوں کے لیڈرز کی جب مسلمانوں کے علماء کرام کی اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کا ساتھ دے گا کون اس کو انصاف دلائے گا کون اس کو حق دلائے گا اور وہ اس دریدے مزبا مکرم کو سزا کون دلائے گا تو چلیے بات کرتے ہیں اس میڈم سے اور جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اور اب یہ کیا چاہتی ہے میرے بتائیے فرش شلائی کو جس دن آپ کی شادی تھی اس وقت کیا ہوا تھا آپ کا جو بوائی فرنڈ تھا جو آپ سے نکاح کرنے والا تھا وہ کیوں نہیں آیا جولائی ایک 2021 کو میرا نکاح تھا وہ جمعی رات کا دن تھا منڈے ہلدی سرمنی ہوئی تھی ٹیوزڈے مہندی کے سرمنی ہوئی تھی ویڈنس ڈے ہمارے گھر میں آیتے کریما کیا گیا تھا تو ویڈنس ڈے نائٹ تک تو سب کچھ ٹھیک تھا بہت بالکل ٹھیک تھا سارے رشتے دار فرنڈز ریلیٹیوز پورے تھے مزبہ مکرم نے ویڈنس ڈے نائٹ اراؤنڈ ٹو تری او کلوک تک میرے ساتھ بات چیت ہوئی تھی میرے ساتھ اور میرے مابب کے ساتھ بھی بات کیا تھا ویڈنس ڈے کے دن اور پتا نہیں کیا ہوا میں نے پوچھا کہ تم کب نکل رہے ہو نیٹیو گاؤ میں شادی تھی تو اس نے کہا کہ فضر کی نماز کے بعد میں نکلوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے صبح چھے ساڑے چھے ہوئے تو میں نے اس کو کال کیا تو اس کا نمبر سچ آف تھا تو میں سچی شاید نماز میں کچھ ایسا ہوگا کر اس کے بعد ساتھ ساڑے ساتھ آٹھ ہوئے امی اببہ میرے بھائیہ سب لوگ اس کو کال کرنے لگے سب کا نمبر آف تھا اس کا ڈرائیور ہے اکبر اس کا نمبر آف تھا اور جو جو بھی آنے والے تھے سب کو کال کیا سب کا نمبر آف تھا نو دس ہوئے پورے رشتے دار جمع ہو گئے تھے سب کچھ شادی کا گھر جیسا تھا اور مجھے اس کے اوپر اتنا بھروسہ تھا اتنا بڑا یہ دھوکہ نہیں کرے گا میں نے خوابوں خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا گیارہ سالے گیارہ ہو گئے تو میں ڈر گئی میں سوچی کہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا نیشنل ہائیوے ہے کچھ گڑھ بڑھ تو نہیں ہو گیا میں نے میرے فرنس کو انفرم کیا کہ جا کے دیکھیں کہ اس کی کار ہے یا نہیں ہے گھر کے پاس تو میرے فرنس جا کے دیکھیں اور بتائیں اس کی کار نہیں ہے تو مجھے ہنڈیڈ پرسنٹ شکا گیا کہ کہی نہ کہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے کچھ گڑھ بڑھ ہو چکی ہے اس کا ادرس نہیں ہے ہاتھ پیر کامنے لگے اببہ اچانک سے بیمار پڑ گئے امی چھپ چھپ کے رونے لگے میرے ہاتھ پیر کامنے لگے شام ہوئی ساڑھے ساتھ آٹھ ہو گئے تب جا کے مزبہ کا فون آن ہوا آن کر کے امیڈیٹلی وہ میرے اببوک کال کیا کہہ رہا تھا کہ اببو آج مجھے انجاز کا کیس تھا اس لیے میں آنے پایا سنڈے آکے میں نکاح کر لوں گا بہت آرام سے یہ چیز بولا تھا تو اببہ غصہ کیے کل رات دو بجے تک تم میری بیٹی کے ساتھ بات کیے ہو کل خود بتایا ہے کہ میری ممی کو اور میرے پپا کو کل میں نماز کے بعد آؤں گا فضر کی نماز کے بعد اچھانک انجاز کا کیس کیس آیا یہ آیا تمہیں پہلے ہی بتانا چاہیے تھے نہ کر کے اببہ بولے تو کیا ہوا بعد میں اببہ بولنے کے بعد امیڈیٹلی کال کٹ کر کے یہ مجھے کال کیا کہا کی چھک چھک کے رونے لگا کال کر کے میں نے پوچھا کی ہوا کیا ہے اور اس نے بول رہا تھا کہ میرا دوست اکبر مجھے کہی منر گھٹا ہے روڈ لے کے جا کے پوری رات برین واش کیا دو بجے کے بعد فضر تک برین واش کیا اور کہا کہ یہ بہت پروفیشنل لڑکی ہے شادی مت کرو دو ہزار سترہ سے اکیس تک جو تھا وہ تھا بھول جاؤ نکاح مت کرو ایسا برین واش کیا میں ڈر کے آیا نہیں تو میں نے پوچھا تم دودھ پیتے بچے ہو کیا دو ہزار سترہ سے اکیس تک جو کچھ پتا نہیں چلا وہ نکے کے دن ریالائز ہوا کیا کر کے میری اور اس کی بحث ہو گئی چلا چلا کے رو رو کے یہ معافی مانگا مجھے مجھے ایک طرف آپ کا جو ہزوینڈ ہے یا بوائی فرنڈ ہے اس نے ہزاروں کروڑوں کے روپے جو ہے گھٹالہ کر دیا کتنے مسلمانوں کو برباد کر دیا تو آپ کو نہیں لکتا وہ آپ کو چھوڑے گا دو ہزار سترہ میں دو ہزار سترہ میں جب اسے اور میری پہچانت ہوئی مو بھرکے اسے میں بھائیہ بلاتی تھی جس کا ثبوت میں آپ کو دکھا چکی ہوں بھائیہ ہی میسج کرتی تھی بھائیہ ہی بلاتی تھی اور جب میں ڈپریشن میں تھی کیونکہ تب ہی میرا سکسٹین میں ڈیووز ہوا تھا تو سیونٹین میں بہت ڈپریشن میں تھی لیکن مجھے میں اتنا سیلف ریسپیکٹ والی لڑکی ہوں الحمدللہ کی اتنا ہونے کے بعد بھی میں خود کے پیر پہ کھڑکے میں میرا کام ہوا میرا میری لائف ہوا اتنا سب دیکھ اتنا اپنا اپن جتاتا تھا بھائیہ بولنے کے بعد بھی اور تب ہی بھی میرے امی اببہ کو یہ کہا تھا امی اببہ ہم دیکھ لیں گے ہم ساتھ میں ہیں آپ یہ کرمت کریے تو he was very much protective میں جب بھی بھائی والی ہی فیلنگ آتی تھی بھائیہ بولنے بات ہوگا ساترہ کے end november دسمبر میں اس کی نیت چینج ہو گئی تو یہ بتانے لگا کہ تم مجھے بھائیہ مد بلاؤ میں نکاح کروں گا ایسا بتانے لگا تب ہی بھی میں depression میں ہوں میں ignore کرتے رہی ignore کرتے رہی پیچھے 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 پڑا اور یہ کہنے لگا کہ تلاک شدہ بیٹی کو نکاح کر کے جنتی بنوں گا اسلام میں ایسا ہے تمہیں پتا ہے ویڈو کو اور بیلو پورٹی لائن اور تلاک شدہ بیٹی کو جو بھی نکاح کرے گا وہ جنتی بن جائے گا اللہ مجھے تم کو نکاح کر کے ایک زریعہ بنا رہا ہے اٹلیسٹ یہ اس کے ساتھ کے میرا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تب تھوڑا تھوڑا انجاز کا تھوڑا تھوڑا گلاتا چل رہا تھا میں ignore کرتے رہی ایک دن وہ بہت مجھے فورس کیا اسا continue ہر روز messages calls کبھی کبھی ملنا چاکلیٹس ہوئے گفٹس لے کا کے دیکھنا نہیں میں کرنا ہی ہے شادی کرنا ہی میں نے مزبا شادی ایک معمولی چیز نہیں ہے اور ایون آفٹر ڈیووز گھر میں ایک تلاک شدہ بیٹی ہے ایک تلاک شدہ بہن ہے پر کو بولے تو ماں باپ کو کیا بیٹی اس کا احساس میرے ماں باپ کے انکھوں میں میں نے خون دیکھا ہے اور میں کیسا زندہ ہوں مجھے پتا ہے تو اس نے کہا ماں باپ کو میں بات کروں گا میری ذمہ داری ہے تو میں نے کہا کہ ماں باپ سے چھپا کے کچھ بھی کرنے کا ہمیں مجھے تو بلکل نہیں ہے کچھ بھی میں چھپانے والی نہیں ہوں تو اس نے کیا کیا میرے ماں باپ کا نمبر لے کے ڈیریکٹ میرے ماں کو کال کر کے اور کہا کہ خود کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا میں دنیا کے سامنے اچھا ہوں یا برا ہوں پتا نہیں لیکن مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا ہے میں جنتی بنوں گا اور مجھے میرے دل دماغ میں اتنا یہ مجھے پتا نہیں کہ میرے آنکھوں میں کیا پردہ پڑ گیا تھا پانچ ٹائم نمازی ہے آج اس کے اوپر مجھے شرم آتی ہے لانت ہے اس کے اوپر پانچ ٹائم نمازی ہے سنت چھوڑکو ہے ہر رات ساڑھے تین چار بجے مجھے کال کرتا تھا تہجد کا ٹائم ہواں اٹھو نماز پڑھو بھائی اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم پانچ ٹائم نماز پڑھ کے آئے ہو یا نہیں پوچھے گا اللہ یہی پوچھے گا کہ کتنے لوگوں کو دھوکہ دے کے آئے ہو اور جبھی بھی انجاز کا میٹر میں بات کرتی تھی میں نے کہا یہ آرسٹ ہو گیا اتنا بڑا تین سو کروڑ کا گھوٹالہ ہوا میں نے پوچھ کیا مزبہ اس اب کیا نیت ہے میری کی ہنڈر پرسنٹ میں پورا امنٹ کلیر کر کے ہی مرنے والا ہوں تین سو کروڑ کا گھوٹالہ گیا آپ کو پتا تھا تب بھی آپ شادی کے لیے مان گئے وہ ایسا آلڈی پردہ ڈال جایا تھا میرے اور اس کے اور میں اس چیز کی گواہ ہوں اس ان کے اببہ مرہوم ہے مرہوم ہے وہ بہت اچھے انسان تھے وہ خود مزبہ کو ہزار ٹائم بتائے اس کے لیے وٹنس میں ہی ہوں ہزار ٹائم بتا چکے تھے کہ یہ پورا کلیر کر کے اچھی زندگی جیو تو اپنے باپ کے ساتھ بہت ایموشنل ایٹیچ تھا تو اببہ کے باتوں پر مانتا تھا تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں بھروسہ تھا کہ یہ کلیر کرے گا ایسا بھروسہ تھا اور جہاں تک میرا سوال ہے میں خواب و خیالوں میں بھی یہ نہیں سوچی تھی کہ مجھے ایسا دھوکہ کرے گا میرے باپ کو اس نے کہا اببہ مجھے اببہ نہیں ہے تمہیں میرے اببہ میرے مرہوم باپ کی خسم اللہ رسول کی خسم خوران کی خسم میں اچھا ہوں یا برا مجھے پتہ نہیں لیکن آپ کی بیٹی کو اچھی زندگی دھونگا مجھے نکاح کر کے دو بس اس نے وہ شادی کے لیے یہ کلے فیر ہونے کے ایک دن میں ہی یہ آرسٹ ہو گیا تو پہر دو بجے وائٹ پیلڈ پولیس ٹیشن میں آرسٹ ہوا تو مجھے ادھر سے کال آیا تو میں امیڈیٹ لے گئی اتنا ڈراما کیا سٹیشن میں مجھے آخرت کا ڈر ہو رہا ہے میری جان مجھے آخرت میں پانچ سال میں نے تمہاری زندگی کے ویسٹ کیا ہے آخرت کا ڈر ہے اور تم اتنا بددواہ دے رہی ہو لگانے کر آئے مہندی لگائے اور نیکے کی دن بھاگے سٹیشن میں آخرت کا ڈر ہو رہا ہے تو اتنا وہ سٹرانگ تھا اس دن کی انسپیکٹر کے سامنے آئیوو کے سامنے وائٹ پیلڈ پولیس سٹیشن میں یہی امیزبہ مکرم ریٹن سٹیٹمنٹ اور ویڈیو سٹیٹمنٹ دے کے ہے کہ میں نازیا کو دھوکا دیا ہے 2017 سے 2021 تک ریلیشنشپ تھا ایک تاریخ کو نیکے کے دن میں بھاگ گیا دوستوں نے مجھے بھڑکایا میں نے غلطی کیا ہے میرا ایک لاسٹ چھانس دو مجھے میں اسے نیکہ کر کے اچھی زندگی دوں گا بول کے ویڈیو سٹیٹمنٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ مزبہ مکرم دے کے آیا باہر آ کے میرے بھائیہ کو کال کیا بھائیہ مجھے آخرت کا ڈر لگ رہا ہے آخرت کا ڈر ہے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر کے میں اچھا سکون سے تو نہیں جی سکتا مجھے نکاح کر کے دیوں جس انسان نے ہزاروں زندگیاں برباد کر دی ہے ہزاروں عورتوں کو روڈ پہ لالیا ہے وہ ایک لڑکی کا کیا سوچے گا نہیں بھائی وہ پیسوں کا میٹر الگ ہے یہ تو پرسنل لائف کا میٹر ہے میں تو دن سے دعا کر رہی ہوں انجاز انویسٹرز کے لیے جتنے پیسے ان کے برباد ہو گئے یہ انسان کے پیچھے اللہ ان کی کمائی میں سو مرتبہ اور زیادہ برکت دیں جہاں تک میرا سوال ہے فیزیکلی منٹلی فینانچیلی میرے پاس ہزاروں پیسے لاکھوں پیسے لیا ہے جس کا اپروف جس کا اپروف بھی میں بتا رہی ہوں جس کا اپروف بھی میرے ساتھ ہے اور ابھی یہی مذبہ مکرم بول رہا ہے کہ میں ایکسٹوشن کر رہی ہوں صرف ایک ایک ایکزامپل دیتی ہوں میرے بھائی ریسینٹلی ایک لاسٹ یر وہ مئیسور میں ایک سکس سوین ڈیز ایک ہوتل میں رکا تھا وہ اور یہی شیخ اکبر رکا تھا سات دن کے بعد ہوتل کو پیمنٹ دینا تھا چیک آٹ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اتنا میسیج کیا مجھے مجھے ارجنٹ تیس ہزار بھیجو چالیس ہزار بھیجو نہیں تو ہوتل والا مار کو ادھر سے ہم نہ باہر پھیک ڈالتا جس انسان کے پاس تیس ہزار چالیس ہزار کے واسطے ہی نے اتنا مجھے بیک کرنے والا انسان کو میں ایکسٹوشن کروں کیا میں بھیجی تب بھی ہوتل سے باہر نکل کے آیا جس کا ثبوت آپ کے پاس ہے تو ایکسٹوشن کی بات ہی نہیں ہوئی آپ کو پتا ہے دس سال سے میں کون سے پروفیشن میں ہوں اور میں کیا کر رہی ہوں جلے سے اب تک میں نے خون کی آنسو رہے ہیں اور جو ڈیووز کا درد تھا نہ بھائی وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے سامنے وہ درد بہت اچھا تھا کہ چلو میرا طلاف ہو گیا ہے یہ نہ تو آر یا تو نہ پار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ I'm standing in the middle of the sea سمندر کے بیچ میں میں کھڑ رہی ہوں نہ ادھر جا رہا سک رہی ہوں نہ ایدھر جا ماباپ کے حالت بری ہو گئی ہے بھائیوں کی بہالت بری ہو گئی ہے میں خون کی آنسو رہی ہوں یہی خوم کے لیڈرز دس سال مجھے کیا بولے خوم کی بیٹی خوم کی بیٹی بولتے تھے مجھے کتنے لوگ میرے اوپر ایف آئر کیے پروفیشنل لائف میں کس کس کے خلاف ہم نے ہمت سے بات کیا کتنا پروفیشنل سٹرگل کیا پی ہیچ ڈین کرناٹکا وقت بڑھوں میں تو یہ سب کیا بولے مجھے ہمارے خوم کی بیٹی ہمارے خوم کی شان جب تمہارے خوم کی بیٹی اتنے بڑے پروبلم میں ہیں تمہیں لوگاں کرے کیا ہنڈر پرسنٹ میں میرے فرنس کے ساتھ ایمیل ایز امیر سر کے پاس گئی تھی میں خود گئی تھی اور جا کے وہ میرے ہاتھ پر میں مہندی تھے جب میں سر کے پاس گئی تو ہاتھ پر میں مہندی تھی میری حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی دو ڈوٹ آئے ان کے چہرے پہ یا تو مجھے کوویڈ پوزیٹیو ہوا ہے نہیں تو میں پیسوں کے ضرورت میں ہوں تو بہت شاک ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے کیا تمہاری تبیر تو ٹھیک ہے کیا کیا ہوا بولے سب مزبہ مکرم کی مہربانی سر بولی امیڈیٹلی بٹھا کے میرے ساتھ ون نوبر ٹو آور بیٹھ کے ان کے آفیس میں ہی پورے فوٹوز پورے ویڈیوز دو سو آڈیوز میرے اور مزبہ کے دو سو آڈیوز جو میرے ماں باپ کو یہ میسیجز کرتا تھا وہ پروف پورے پورے پروف ون نوبر دیکھے سر اور بہت شاک ہو گئے اور انہوں نے کہا تم میری بچی ہو میری بہن ہو بہت نائن سافی کیا ہے اس حرامی نے میں نکا کراؤں گا میرے گھر میں میں نکا کراؤں گا ویٹنس میں سین کراؤں گا ایسا کوئی لڑکی کے ساتھ کھیلا نہیں جاتا تو میں اور میرے فرنس نے کہا کہ اٹلیسٹ اس کو بلائیے تو صحیح ہم نے سامنے بلائیے کہ بعد میں سوچیں گے کہ کیا کریں گے تو وعدہ کیا سر نے کانٹینیوز فونس میں میسیجز میں کانٹیکٹ میں بھی تھے زمیر سر اس کے بعد زمیر سر کو ڈے بے ڈے بہت پریجر بتا گیا کہ ایسیو سال کرنا ہی ہے تب اس کے بعد ان کے ایڈی ریٹ بھی ہو گیا تو اس میں تھوڑا ٹینشن میں تھے اس کے بعد فائنالی اکٹوبر تیز کو میٹنگ رکھے سر وہ زلفی خر ہے نا حج کمیٹی ایکس حج کمیٹی کے ایکس چیئرمن سب کو پتا ہی ہے ان کے آفیس میں سینٹ مارکس روڈ میں میٹنگ تھی تو اکٹوبر تیز کو میٹنگ تھی تو مجھے سٹرکٹلی یہ انسٹرکشن تھا کہ اکیلے آنا ہے میں نے کہا اکیلی کیوں آؤ اس کے ساتھ بھاگ کے جا کے تو نکا تھوڑی کر رہی تھی لاوارس تھوڑی ہو ماں باپ ہے بھئی میرے بھائی آئیں میرے ویل ویشورز ہیں اکیلی بلکل آنے والے نہیں ہوں آپ کے اوپر یہ آروم کس نے لگایا کہ آپ ایکسٹارشن کر رہے ہو میز با نے میز با نہیں لگایا آپ کسی علمائی کرام سے بڑے بڑے جو علمائی ہیں ہمارے بینلو شہر میں نہیں وہ ہے نا میز با کے گھر والے میرے اوپر کمپنینٹ دیا بنے شنکری شریعت کورٹ میں کہ میں ایکسٹارشن کر رہی ہوں بلیک میل کر رہی ہوں پیسوں کے لیے کر رہی ہے کچھ بھی نہیں تھا فرینڈز تھے ایسا بول کے تو وہ مجھے شریعت کورٹ سے کال آیا نیکسٹ ڈے امیڈیٹلی میں گئی پوری کتاب کھولی 2017 سے 21 تک پوری کتاب کھولی تو ادھر سے شریعت کورٹ والے میز با کو اس کے بھائی کو کال کر کے بلائے کہ یہ آئی ہے آپ بھی آؤ آمنے سامنے بات چیت کریں گے ادھر سے بھی بھاگ گئے ہو کم سے کم دو مہینے کال کیے وہ لوگ شریعت کورٹ سے ایک طرف پولی سٹیشن سے وہ نکلا لیا آیا جھوٹے وادے کر کے پھر وہ گیا امیلے زمیر آمد کے پاس امیلے زمیر آمد کے پاس بھی جھوٹا وادہ کر کے بھاگا ہو پھر وہاں سے گیا بنشن کے لیے نیاز باشا کے پاس پھر وہاں سے بھی جھوٹے وادے کر کے بھاگا ہو ادھر آیا ہی نہیں اچھا ادھر آیا ہی نہیں آیا ہی نہیں وہ ہزار بار کال کرے میرے سامنے ہی کال کرے کہ یہ لڑکی آ کے بیٹھی ہے ابھی آپ کا کیا سیچورشن ہے کہ مزمہ مکرم آپ کے ٹچ میں ہے کیا وہ آنے والا ہے بلکل ٹچ میں نہیں ہے جو وہ میں بول رہی ہوں نا بھائی کی ان کے ماں سے اس کی بہن سے اس کو بھی اللہ تعالی بہن دیکھو ہے اس کو میں ایک سوال کر رہی ہوں آپی کے گھر میں آپی کے بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تو تمہیں لوگاں کیا کرتے تھے گنڈائزم کرتے تھے تو میرے ساتھ نائنصافی کیوں پورا پوری کھلی کتاب ہے کم سے کم ہزار سبوت ہے دیکھو کیا اس بیچ میں جس طرح سے آپ کی ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں کیا آپ کو کوئی دھمکی کی کال آ رہے ہیں یا کوئی بارننگ کال آ رہے ہیں یہی زلفی خر مجھے جولائی سے تیس لاکھ کا اوفر کیا کہ تیس لاکھ دوں گا چھوڑ دو میں بٹنے والی بیٹی میں نہیں ہوں لاس تک دو کروڑ کا کال آیا دو کروڑ دے دیں گے بینگلور چھوڑ کے گاؤں میں جا کے سٹل ہو جاؤ دو کروڑ کو اپنی ایمہ بہن کو بیچ لین دے انہوں میں بٹنے والی بیٹی نہیں ہوں اور ایک بات میں اوپن لی پورتو مجھے ڈار کیا بھی نہیں ہے ان کو یہی مزبہ مکرم ایئرلینز کے واسطے چووڑیس کروڑ انویسمنٹ کر کو ہے انجاس کے پیسیا میں پینڈی فور سی آر انویسٹ کر کو ہے یہ کوئی سی گلام گری پانچ ٹائم نماز پڑھتی کامائی سے کرتی لڑکیاں کی زندگیاں برباد کرتی چووڑیس کروڑ بات الگ میری زندگی برباد یہ کونسا انصاف ہے نکا نکا بولتے ہی ہر ایک لڑکی خوش ہو جانا سو آج تمہیں میرے سامنے نکا کا ورڈ لیے تو بھی میرے ہاتھ ہم پوانک کافتی وطہ ڈر ویڈ گا اب کون بھی آکو میرے پیر پڑے تو بھی میں بھروسہ نہیں کر سکتی جو انسان میرے ماباک کو ماباک کہتا تھا میرے بھائی کو بھائی کہتا تھا اتما بھروسہ جنتی بنوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا نمازی پانچ ٹیم کیا واسط ہے دھوکہ داڑی کے واسط ہے مولانا افتخار صاحب کے پاس بھی گئی میں کیا بولا دکھائی پورے پورے چیزیں دکھائی اور انہوں نے بہت افسوس کیا کہا کی میں مزبا کو بلا کے بات کروں گا اکبر اور مزبا دونوں کے بلا کے یہ سارے چیزوں کے ویٹنس سی اکبر ہے شیخ اکبر جو اس کا ڈرائیور کم دوست ہے بلا کے بات کروں گا ٹھیک ہے مولانا بول کے میں اٹھ کے آئی تو تھوڑے دن کے بعد پندرہ بیس دن کے بعد میں نے سنا کہ وہ جا کے ان کو مل کے آئے پتہ نہیں سچ ہے کیا جھوٹ ہے بات چیت ان دونوں کے بیچ میں ہو گئی نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں ہم لڑیں گے ویسا نہیں ایکسٹورشن ایسا کچھ بہانے بول کے ادھر سے بھی بھاگ گیا تو مولانا نے مجھے پھر واپس بلا کے کہا کہ نہیں نازیا وہ ایکسٹورشن کتے ایسا کتے ویسا کتے جب آپ اتنے بڑے مولانا ہو اتنی ویٹیج کی سیٹ پہ بیٹھے ہو نائنسافی اوپنلی بک ہے دوستوں کال ریکارڈنگز ان کو میں بھیج چکی ہوں میرے سو فوٹوز ان کو بھیج چکی ہوں انگیجمنٹ فوٹوز ان کو بھیج چکی ہوں سب دیکھ کے بھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کر کو تمہیں بولے تو وہ پلیس میں بیٹھیں گئی کو اور زمیر سر کو بھی میرے ایک ریکویسٹ زمیر سر میرے دشمن نہیں انہوں مجھے ساتھ میں کھانا کھلے بیٹی بولے بہن بولے انہوں میرے دشمن نہیں انصاف الگ اللہ تعالیٰ بھی کیا بول کو ہے رشتوں کے بیچ میں انصاف کرو کب زندے رہتا کچھ کرو مرنے کے بعد نہیں اچھا ایک بات بتائیے جو انسان کروڑوں کا ہپلا کر گیا اسے چلا گیا ہے ایسا کتنا بڑا امونڈ آپ نے ایکسٹورشن پوچھ لیا تھا اس کو جو انسان بیس تیس ہزار روپے خرچہ پانی کے لیے میرے پیسے لیتا تھا میری محنت کی کمائی لیتا تھا وہ خالی گھڑا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیس تیس ہزار میں اس کو امونڈ بھیج کو ہوں پروف میں آپ کو دکھائے اس کے پاس میں ایکسٹورشن کروں کیا پی ہیٹی پڑی ہوئی لڑکی ہوں الحمدللہ ماباک کیا کلوتی بیٹی ہوں میرے ماباک نے مجھے کچھ بھی نہیں کم کیا اچھا ایکسٹورشن اگر یہی سئی ہے تو دو کروڑ کا آفر میں ایکسٹ کرتی ضرورت نہیں ہے دو نہیں دو سو کروڑ دیا تو بھی ان کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے لوگ یہ زلفکر اکبر مزبہ مکرم جو جو بھی انوالمنٹ ہے نا اس کا بڑا بھائی اسلاو دن خورم وہ ہزار بار مجھے کال کرتا تھا کہتا تھا کہ میرا بھائی ایسا ہے ویسا ہے بچہ جب یہ جیل گیا تھا ہزار بار کال کیا اس کے بھائی نے مجھے کہ بیل دلاؤ بیل دلاؤ جب میری ضرورت تھی اس کو ایکسٹراشن کرنے کا کیا ہے اور ایکسٹراشن دو کروڑ دور کی بات ایویل چیلنج یو ان کے پاس دو لاکھ روپے بھی نہیں ہے مجھے معلوم ہے نا شادی کی شاپنگ کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے مجھے معلوم ہے بیس بیس پچیس ہزار میں خود دیتی تھی جس کا پروف میں آپ کو آرڈی دے چکی ہوں تو اس کے پاس ایکسٹراشن کرنے کی نے سلمان خان کہ دیکھنے خوبصورت ایسے کتنے لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے ہاں یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ تو مجھے بلکل پتہ نہیں تھا دو ہزار سترہ سے دو ہزار اکیس تک آئیو ٹرسٹڈ ہی بلائنڈلی کیکہ تو ایک فائمیلی کا حصہ بن گیا تھا اس کے بعد جب میرا ایشو باہر پڑا نیوز پیپرز میں آنے لگا تو ایک بار کیا ہوا مجھے اتنا ڈپریشن تھا اتنا ڈپریشن تھا میری جیسی سٹراؤنگ لڑکی سوسائٹ کرنے کا سوچ رہی تھی اتنا ڈپریشن میں میں ایک بار کیا کری میرے واتس اپ سٹیٹس میں ہم دونوں کا فوٹو دال دی وہ فوٹو دیکھتے ہی ایک میری فرینڈ نے کال کیا مجھے جس کا نام میں نہیں لینا چاہتی کہا کی تم اسے کیسے جانتے ہو کیا کیدھر کیسا کب میں نے کہا ایسا ایسا ہوا ہے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اببہ ہسپیٹلائزد ہے پتہ نہیں کیا کرو تو تب مجھے پتہ چلا وہ ایک انجاز انویسٹر ہے اسے بھی ایسے ہی تین بچوں کی ماں ہے اسے بھی ایسے ہی میسیجز کرتا تھا I love you شادی کروں گا تم بہت اچھے ہی ہجاب میں بہت خوبصورت دکھتی ماشاء اللہ میری بیوی کو کچھ پکانے نہیں آتا تمہیں کہتا اچھے تو مجھے اب بحث آس ہو رہا ہے کہ میرے جیسے کتنے لڑکیاں ہیں مجھے معلوم نہیں اس با مکرم جو ہے بھولی بھولی باتوں سے بات کر کر لڑکیوں کو فسا کر ان کی جسم کے ساتھ کھیلتا تھا ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ایموشنلی فیزیکلی فینانشیلی کھیلنا ہی کام تھا لیکن مجھے دور دور تک اس کے اوپر شک نہیں آیا بلکل شک نہیں آیا کیونکہ اس کی باتیں ایسی ہیں کبھی بھی سنگلر میں بات نہیں کیا سلام کے بغیر بات نہیں کیا امی کو امی اببہ کو اببہ کیسا شک کرو گے آپ کیا مجھبا مکرم کی شادی ہوئی تھی پہلے شادی ہوئی تھی 2016 میں ہوئی تھی لیکن مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ میرے جیسے بہت سارے لڑکیاں ہیں جس کے ایک دو یا تین لڑکیاں میرے کانٹیکٹ میں ہے ابھی بھی میرے کانٹیکٹ میں اب جب یہ ایشو باہر آیا تب سے ایک کانٹیکٹ میں آ گئی ہے اور وہ سپود بھی آلڑی اکٹا ہو گئی ہے آپ کیا چاہتی ہو میڈام آپ کو انصاف چاہیے یا آپ کو آپ کا شوہر یا آپ کو چھے مہینے ہو گئے آج تک میں کامرے کے سامنے نہیں آئی لاسٹ ویک سے ہی آ رہی ہوں میں نے سبر بھوت کیا اور ایک کہیں نہ کہیں ہوگ تھا کہ میں چار دیواروں کے بیچ میں ایشو سوٹوٹ کرنا چاہتی تھی میں سٹیشن کوٹ میری زندگی میں نہیں گئی ہوں جس کے شاعت میری شادی ہوئی تھی اس نے بھی میوچول ڈیووز دے کے سین کر کے چلے گیا نہ کہ ہم سٹیشن بھی نہیں گئے کوٹ بھی نہیں گئے لیکن اس بندے نے سب گھما رہا ہے مجھے اب میں یہی چاہتا آج ون ویک سے میں کیمرے کے سامنے آنے کی انٹینشن صرف یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا میرے خوم کے دوسرے بہنوں کے ساتھ میں ہونے نہیں دوں گی یہ حرامیوں کا تو کلر پوری دنیا کو پتا چلنا ہے دیکھو ان کے طرف سے پورے خوم کو پورا برا نام داڑی چھوڑکو نمازی ہمیں آؤ جو بول لے کو کیا کامہ کر رہے ہیں کہ گھر میں عورتہ نہیں ماں بھانا نہیں ہے اللہ تعالی ایک بات بول کو ہے مرد اپنی جوانی میں اپنی بہن اور بیٹی کا نصیب لکھتا کتے یہ کام یہ مزبہ مکرم نے کیا ہے درد ہوتا ہے درد ہوتا ہے بھوت خون کے انسر ہوئے ہیں اور صرف یہ انٹینشن ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی اٹلیسٹ مجھے دیکھ کے جو لڑکیاں ایسے حالت میں پھس رہی ہیں یا پھسنے والی ہے وہ الٹ ہو جائے اور ایسے انجسٹیز کے خلاف آواز اٹھاؤ میں بولتا ہوں آواز اٹھاؤ کچھ غلط نہیں ہم انسان ہیں دھوکہ ہم دیے نہیں ہم دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں الحمدللہ میں دھوکہ کھانے والوں میں سے ہوں میں اللہ تعالی کو مر کے بھی جا کے بہت ہمت سے بولوں گے یا اللہ میں نے دھوکہ کھا کے آئی ہوں دھوکہ دیکھے نہیں اتنا تو ہمت ہے مجھے الحمدللہ اس کے جیسے کام تو نہیں گئے تو میں پورے میری بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں اللہ کے واسطے ایسی انجسٹیز کے خلاف آواز اٹھاؤ غلط نہیں کون بھی پروٹیکٹ کرنے نہیں آتے اور جہاں تک مزبہ کا سوال ہے جسٹیز فور می دو ہی چیز اور ایلز پنشمنٹ فور ہیم دو ہی چیز میں نے ڈیسائٹ کیا ہے وہ کیا ہوتا اللہ یہ ماملہ میں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے اور ایک ان کے ماں بہن سے یہی ریکویسٹ ہے ان کے امی اور ان کے بہن سے یہی ریکویسٹ ہے آپ لوگ بیوی باد میں بنیں ماں باد میں بنیں بہن باد میں بنیں پہلے بنے سوئی نو پورے عورت مہیں بھی ایک عورت میرے ساتھ انصاف کرو مکرم آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا کہ میں آپ کے زندگی میں واپس آ جاؤں گا تو آپ کیا کرو تو بھائی once a cheater always a cheater چھریت کوٹ سے بھاگ گیا اس کی باتی پیاری باتیں میں آپ کو چالنج کروں گی ابھی بھی آپ کو میرے سامنے لے کے آؤ وہ میرے پیر پڑے گا کہے گا کہ میں جنتی بنوں گا آخرت کا ڈر ہو رہا ہے وہی بولے گا پیچھے جا کے اس کی انہیں آفخاط دکھائے گا اتنے اچھے society میں مرد مانے ہیں نبھاتی واقعی نبھاتی طلاق شدہ بیٹی کا میں ایک چھوٹی بات بولتا ہوں کیا status of a divorce and widow in اسلام کیا درچہ ہے میں آپ کو سناتی ہوں سب سے بڑا صدخہ دنیا کا سب سے بڑا صدخہ ایک طلاق شدہ بیٹی ایک ویڈو کو تمہیں کھانا کھلا تھی نا ون ٹائم کا تتہ سب سے بڑا صدخہ اسلام ایک ٹائم کا کھانا کھلا نا اسلام ہم نا ایک طلاق شدہ بیٹی کو ایک ویڈو کو اتا بڑا درجہ دینے کے بعد میرا اللہ اتتا بڑا درجہ دینے کے بعد میرے جیسے اور تن کے ساتھ کھیلنے والا یہ حرامی کون ہے چھوڑو زہر دال کو مار نا نا تو مر نا میرے زندگی میں کوئی مردمان کو بھروسہ نہیں کر سکتی بھائی مردمان سے ڈر لگ رہے نکہ کے ریڈی تھے وہ یاد آرہ سب سے نفرت ہو گئی مجھے اتنا دل مجھے درد ہو گیا چھے مہینے ہوئے تو ہمارے گھر میں خون کے آنسو رہے یہ کون سا کھیل ہے شاید مجھے لگتا کہ مسلم کمیونیٹی میں ایسا انسیدنٹی نہیں ہوا کرنا ٹکا کھا اتنا تھرڈ کلاس کام اس نے کیا ہے اچھا اس کو شادی کرنا نہیں چاہیے تھا نا ون وی یا دس دن پہلے آکے بیٹھ کے مجھے سمجھانا تھا میں نہیں کر سکتا کچھ مجبوری ہے سمجھا کے ماملہ ختم کرنا تھا یہ کون سا ویڈنس ڈی نیٹ تک بات کر کو میں جنتی بنت کر کو نکے کے دن سچ آف کر کو بھاگ نے کا میرے ہاتھوں میں میں زندگی میں مہندی نہیں لگا سکتی بھائی اتنا نفرت آگئی ہے مجھے مہندی حلدی اور مہندی سے تو justice for me اور punishment for him دعا کرو میرے واسطے اور جو میرے ساتھ سب کو معلوم میرا نام میرا پتہ سب معلوم ایک ریکپسٹ تم نہ سب جو کام تم میرے ساتھ کرے نیکسٹ کون تم میرے بہنا تم میرے دہلیج تک آئے تو ان کو انصاف دیلو کل کے دن تمہیں سب بھی آخرت میں جواب دینا عورت تمہارا دامن پکڑ کو پوچھتی اللہ انہوں میرے ساتھ نائن صاف کرے کر تمہیں کہیں کہ نہیں رہتے تم نہ سب اللہ بیٹی دیکھو ہے ہمارے واسطے بھی ایسا دھوکہ کھئی نہ ایسا سی سی چیئویشن میں ہی نا ایسا انکو انصاف دلانے کا کام ریکویسٹ کر تو ایک بیٹی سمجھو بھان سمجھو کیا تبی کرو لیکن انصاف دلانے کا کام ضرور کرو ویورز کو ایک ریکویسٹ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ وائرل کرو تاکہ پورے کرناٹکہ کے پورے مسلمان بچیوں کو پتا چلے کی یہ سوسائیٹی میں کیا چل رہا ہے اور الیلٹ ہو جاؤ بہت بڑے دھوکے پاس ہے اور ہمیں جینے کے لائف نہیں چھوڑیں گے تو ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو سے زیادہ شیئر کرو تاکیو